اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ دیسی کھانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں مکہی کی روٹی اور ساگ جس کے لیے میں نے دو کلو بیبی لیوز لیئے پالک اور ان کو واش کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم انہیں ریڈی کر لیتے ہیں چولے کو آن کرتے ہیں اب میں پین میں 4 ٹیبل سپون آئل شامل کرتی ہوں اور ساتھ میں میں گارلک لیوز 2 ٹی سپون جو کہ میں نے باری کاٹ لیا ہے وہ شامل کرتی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں 2 ٹیبل سپون سپرنگ اونین شامل کرتی ہوں اور اب ہم اس میں 1 ٹی سپون سرخ مرچن شامل کرتے ہیں اور 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک اور اس میں تھوڑا سا پانی کامل کریں میں نے یہ چماتر بلینڈ کر لیے ہیں اب اس میں سے 4 ٹیبل سپون میں اس میں شامل کرتی ہوں اب ہم مسالے کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اب میں اس میں پالک کامل کرتی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ کور کر دوں گی اور 3 سے 4 منٹ کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اب میں اس میں 2 ٹی بل سپون ہرہ دنیا شامل کرتی ہوں اور ساتھ میں دو کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کرتی ہوں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کام کر سکتے ہیں پالک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم روٹیاں تیار کر لیتے ہیں میں نے تین روٹیوں کے لیے 1.5 کپ مکعی کا آٹا لیا ہے اور اسے اچھی طرح چھان لیتے ہیں اب اس میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کرتی ہوں ہم ہم نمک کو سارے آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سارا آٹا ہم ایک دم سے نہیں تیار کریں گے ہم ایک ایک روٹی کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے تیار کریں گے تھوڑا پانی شامل کر کے اپنی اتھیلی کی مدد سے اسے اچھی طرح سے تیار کر لیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے سافٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس سے روٹی تیار کرتے ہیں اس کو ہم پھولکے کی طرح نہیں کر سکتے لیکن آپ نے اچھے سے گوندہ ہوگا تو آپ کی روٹی بہت اچھی اور پتلی سی بنیں گی اگر اچھا سا نہیں گوندہ ہوگا تو وہ ٹوٹا شروع ہو جائے گی اس کو ہم ایسے کرتے کرتے ہی اب آپ اس کو بیلنے پہ نہیں کر سکتے بیلنے پہ یہ بنتی نہیں ہے اس کو ہم ایسے آستا آستا کرتے رہیں گے اور یہ اپنی ہوتی جائے گی اس کو ہم نے سائیڈوں سے بھی کرنا ہے دھمیان سے بھی کرنا ہے ملکل ایک جیسی ہونی جائے گی ہماری روٹی ریڈی ہے جوکی ہے اور ہمارا تبا گرم ہے اب ہم دوسرا تیار کر لیتے ہیں اب میں اسے پلٹ لیتی ہوں اور یہ دیکھیں بہت آرام سے پلٹی گئی ہے یہ میں ہلکی آنچ پہ بنا رہی ہوں تاکہ جل نہ جائیں اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہماری زبردرس 32 مکہی کی روٹی بن کے ریڈی ہے تو اب ہم باقی کی بھی بنا لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں روٹی پھول رہی ہے پتلی روٹی بنے تو وہ اس طرح پھول جاتی ہے اور موسٹلی لوگ تھوڑی موٹی روٹیاں بناتے ہیں یہ والی یہ لاسٹ روٹی بن کے بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں سرف کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقی